بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں یوٹیوب چینل مدا وکرینک میں ایک نئے اپسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں ڈوکٹر حنیف ملک آج بھی ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس کا تعلق جو ہے ہمارے جسم سے بھی ہے ہمارے ذہن سے بھی ہے ہمارے رہن سین سے بھی ہے ہمارے سوچ سے بھی ہے ہمارے خیالات سے بھی ہے ہمارے جذبات سے بھی ہے اور ہر طرح سے ہم اس موضوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اچھا جڑے ہوئے ہیں ہم اپنی صحت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں ہم اپنی بیماری کے ساتھ بھی اسی سوچ کے ساتھ اور ہم روز مرہ زندگی بھی اس کو دیکھتے بھی ہیں قریب سے سوچتے بھی ہیں ہمیں جو معالجین ہیں ڈاکٹر سہبان ہیں یا ہمارے جو علماء اکرام ہیں جو ہمارے دانشور ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں ہمارے جو خیقہ لوگ ہیں ویل ویشر ہمیں اس بارے بتاتے رہتے ہیں لیکن ہم اس طرف کبھی توجہ نہیں دیتے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ میرا رابطہ مریشہ جرات سے رہتا ہے جو دکھئی لوگ ہیں بیمار لوگ ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے تو میں جب ان کو سٹیڈی کرتا ہوں تو یہ بات سامنے آتی ہے جو میں ابھی آپ کو بیان کروں گا تو ایک ہزار سال پہلے ایک سجدان سے حکیم سجدان ابن سینہ انہوں نے اس بات پہ تجربہ کیا کیونکہ میں جب تک وہ تجربہ کر کے یا تجربہ بتا کے نہیں بتاؤں گا تب تک آپ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے اس لئے اب میں نے آپ کو وہ تجربہ بتانا ہے اچھا انہوں نے کیا تجربہ کیا تو انہوں نے دو بکرییں لی اور ایک گھڑیا لیا اب ایسا ہوا کہ اس نے ایک بکری جو ہے وہ ایک جگہ باندھی ایک دوسری بکری دوسری جگہ باندھی اور ایک بکری جو تھے اس کے سامنے بیڑیا باندھی جو دوسری بکری تھی وہ بیڑی کو نہیں دیکھ سکتی تھی اچھا انہوں نے کیا کیا ابن سینہ نے کہ جو قراب تھی ان کی وہ سیم رکھی ایک بکری کو بھی ہوئی دے رہتے دوسری بکری کو بھی ہوئی دے رہتے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ایک بکری جو تھی بیڑی کو نہیں دیکھ سکتی تھی دوسری بکری جو تھی بیڑی کو دیکھ سکتی تھی لیکن یہ تینوں چیزیں جانور جو ہیں یہ پنجنوں میں بند تھے نہ تو باہر آ جا نہیں سکتے تھے لیکن اپنے خوراک اپنا جو بھی ان کا شبروز سے ان جانوروں کے ان کو تو آزادی دی گئی تھی کہ اچھی خوراک دینی ہے اچھا کھانا پینا ہے اچھا ماہو دینا ہے پانی دینا ہے چارہ دینا ہے ڈائیٹ وغیرہ دینی دیتے رہے ہیں اچھا اب ایسا ہوا کہ اس نے کچھ عرصہ بعد دونوں بکریوں کو دوبارہ سے چک کیا ایک کا دیکھو تھا اس کا ویڈ جو تھا کافی بڑھ گیا تھا چونکہ خوراک بہت اچھے دی جا رہی تھی جو دوسری بکری تھی اس کا ویڈ کم ہو گیا تھا اور بڑی مرچائی ہوئی تھی تو اس نے پھر دوبارہ سے ان کو ویسے جو ہیں اس انہی جگہ پھر دوبارہ سے ریپلیس کر دیا اور وہیں پہ رکھا پھر اسی طرح چارہ دینے شروع کر دیا اچھا کچھ عرصہ بعد مہینے کے بعد ڈیڑھ مہینے کے بعد کوئی لمبار سا نہیں ہوئی رہا تو انہوں نے دیکھا کیونکہ روزانہ ان کو دیکھ رہے تھے چیک کر رہے تھے کیونکہ ان کا ایکسپیرمنٹ جربہ تھا کیونکہ وہ حقیم لوگ تھے تو انہوں نے زہرت جربہ کر کے اس سے کوئی نہ کوئی ریزرٹ لینا تھا تو ایک دن جب وہ لیسینہ گئے ہیں تو جو ایک بکری تھی وہ مر چکی تھی اور دوسری بکری بشاش بشارت تھی اور زندابی تھی اب وہ بکری کونسی مر گئی تھی وہ بکری جو ہر وقت بھیڑیا اس کے سامنے رہتا تھا اور جس کے سامنے بھیڑیا نہیں تھا وہ بلکل ٹھیک تھی انہوں نے تجربہ کیا کیا تھا جکیناً آپ بھی جو ویورس ہیں سمجھ گئے ہوں لیکن میں آپ کو اس کی وزاحت کر دوں وہ ایسے کہ جب انسان کو ہر چیز مہیا ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے ایک اپنے جان کی جانے کا خوف ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے جتنا مرضی اس کو اچھی خوراک دے دیں جتنا مرضی اچھا ماہول دے دیں جتنی مرضی اس کو فیسلیٹیز دے دیں لیکن اس کے اندر کا خوف اسے مار دیتا ہے اچھا یہ خوف کوئی قسم کا ہوتا ہے تو جان کا خوف ہے کہ جی پھر جاؤں گا جیسے ہم لوگ ہیں ایک معاشرے میں جو عوید لوگ ہیں زیادہ بدماش لوگ ہیں جو سردار ٹائپ ہیں یا وڈیرے جانیددار ہیں تو ان کا خوف ہوتا ہے ہمارے اندر کہ جی ہم اگر کوئی اس طرح کی بات کریں گے تو وہ مار دیں گے اور پھر یہ ہے کہ ہم ان کو خلاف آواز بھی کہاں اٹھائیں گے کیونکہ جس کی لاٹی اس کی بینس کیونکہ پولیس بھی قانون بھی سب وہ رید لیں گے لیکن ہم کیا کریں گے تو اس خوف میں ہم رہتے ہیں اسی طرح خوف کئی قسم کے ہیں آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے جس سے آپ دبے رہتے ہیں اس کی روئیے سے اس کے اٹھٹیٹیوٹ سے اس کی جو ہے سلوک سے تو یہ بھی آپ کے لئے جو ہے اندر ہی اندر آپ کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے اور ایک دل اسی طرح اس بکری کی طرح جو ہے آپ جو ہے اسی انجام کا شکار ہوتے ہیں اس لئے بات کرنے کا مقصد پتانے کا یہ ہے کہ اس کا صحت کے ساتھ میڈیکل کے ساتھ دب کے ساتھ اس لئے غیرہ دلگ ہے کہ اپنے اندر سے خوف ختم کیجئے اپنے اندر خوف کو تلاش کیجئے کیا اس طرح کسی خوف کا شکار ہے تو پھر اس کو ریموک کرنے کی کوشش کریں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اپنے ساتھ فائٹ کریں آپ کے اندر ایک ایسا فائٹر بھی موجود ہے جو اس خوف کو مار سکتا ہے بلکہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس خوف کو ختم کر سکتا ہے اور وہ شخص کون ہے وہ شخص آپ ہے ساتھ فائٹ کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ ساتھ فائٹ کریں ساتھ فائٹ کریں ساتھ فائٹ کریں